ابھی بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ سنگھرش جاری ہے لیکن اس دوران ایک بڑی خبر سامنے آئی خبر کے مطابق ناغرکوں کو مانو ڈھال کے طور پر حماس استعمال کر رہا ہے آپ کو بتا دیں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں عام لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف سے اب تک قریب 3500 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ایسے میں اب اسرائیل نے الزام لگایا کہ حماس ناغرکوں کو اپنی سرکشہ یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز نے شنیوار کو الزام لگایا کہ حماس ساتھ اکبادی سمو غازہ میں ناغرکوں کو مانو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ گھیرے ہوئے علاقے کے اتری حصوں سے وہ آسانی سے نکل سکے ایک ریپورٹ کے مطابق شکروبار کو اسرائیلی سینہ نے گازہ شہر اور اس کے آس پاس کے لگوک 10 لاکھ ناغرکوں کو گازہ کے دکشنی علاقے میں جانے کا حکم دیا آئی ڈیف کے پروکتہ لیفٹینینٹ کرنل جناتھن کونڈرکس نے کہا ہے کہ یہ چنتہ جھنک ہے کہ حماس نے سندیش ہو چونکیوں اور زمین پر سٹاپ کا استعمال کر کے فلسطینی ناغرکوں کو نکلنے سے روک دیا اور روکنے کی کوشش کی کونڈرکس نے بتایا کہ گازہ پر سمبھاوت زمینی حملے کے بارے میں پوچھے جانے پر آئی ڈیف نے بتایا کہ زمینی استثیتی کا آقلن ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علاقے میں کتنے ناغرک بچے ہیں اور ان میں سے کتنے لوگوں کو حماس نے نکلنے سے روک دیا ہم نے ان لوگوں کو جانے سے روکنے کے لیے حماس کی طرف سے کیے گئے سکریے پریاس دیکھیں جو لگتا ہے کہ بلکل نئے استر پر بھائیابا ہے اور ایک بار جب ہم دیکھیں گے کہ استثیتی یدھا بیانوں کے لیے نگول ہے تو وہ شروع ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناغرکوں کو اپنی سرکشہ کے لیے علاقہ چھوڑ دینا چاہیے اور تب ہی لوٹنا چاہیے جب ہم انہیں بتائیں کہ ایسا کرنا سرکشت ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب حماس کر رہا ہے ہم حالات کا جواب دے رہی ہیں ہم ناغرکوں یا ان کے بنیادی ڈھاچے پر حملہ نہیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسرائیلی سینہ کی چتابنی کے بعد گازہ سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کا پلائن شروع ہو گیا سمیسی مخفوں ہوتے ہی اسرائیلی سینہ نے حماس پر دوسری چرن کے حملے کی تیاری کر دی اسرائیل کے پردھان ندری بنجامن نیتانیاہو نے گازہ کے باہر سینکوں سے ملاقات کی ان کے کاریالے دوارہ جاری ویڈیو میں بھی دیکھا گیا کہ اگلے چرن کے لیے کس طریقے کی تیاری چل رہی ہے اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ حماس لوگوں کو مکھے سڑک پر آنے میں مشکلیں کھڑی کر رہا ہے اسرائیل کے ویڈیش منٹوالے نے یہ بھی کہا کہ گازہ کے ستھانی ناغرکوں کو حماس مانب ڈھال کے روپ میں استعمال کر رہا ہے ویڈیش منٹوالے نے کہا اس میں کوئی سندھی رہی کہ گازہ کے لوگوں کے ذمہ داری حماس کی ہے سیوت راشتر اور انی سہائتہ سموہوں نے کہا ہے کہ اتنی تیزی سے پلائن سے اتیادھک مانب یہ پیڑا ہوگی اسپتال کے مریض اور باقی لوگ ٹرانسفر ہونے میں اسمرت ہوں گے ہزاروں فلسطینی پہلے ہی دکشن کی اچھا چکے ہیں لیکن آبادی کا بڑا حصہ 20 کلو میجر دور تر پھیلا ہوا ہے ہوای حملوں سے کئی سڑکیں دھمست ہو گئی ہیں اور اندھن کی بھی کمی ہو گئی ہے اسرائیل کی سینہ نے کہا ہے کہ اس کے سینکوں نے آتک پادیوں کے صفائی کے لیے گازہ میں چھاپے مارے اور لگبک ایک سبتہ پہلے حماس کے حملے کے بعد اگوا کیے گئے لگبک دیڑھ سو لوگوں کی تلاش کی ویڈیو ڈیسک امروجالا ڈاٹ کام امروجالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امروجالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امروجالا نشپکش نربی نراندر موسیقی